جب ہمیں کہیں شادی بیعہ میں جانا ہوتا ہے تو ہم پولر میں جا کر اپنے ہاتھوں پیروں کی صفائی کراتے ہیں اس سے کہتے ہیں مینیکیور پیڈی کیور جس میں ہمارا بہت سا پیسہ اور وقت دونوں برباد ہو جاتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گھر میں موجود صرف دس رپے کی دو چیزوں سے کس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی گندگی میل کچیل داگ دبے ٹیننگ اور جڑیاں کا حاتمہ کر سکتے ہیں ایک دم پولر والا آپ کے ہاتھ پاؤں لک دیں گے آپ کے ہاتھ پاؤں اتنے نرموں ملائم سوفٹ اور جڑیاں سے پاک ہو جائیں گے خوبصورت ہو جائیں گے کہ سب بھی جہاں بھی آپ جائیں گے نا اس کا راز پوچھیں گے سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا بول لے لینا ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ شمپو استعمال کرتے ہیں وہ لے لینا ہے اگر آپ نے کبھی اتفاق ہوا ہو پولر سے مینیکیور پیڈی کیور کروایا ہو تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے نا نیم گرم پانی کے اندر شمپو ڈالا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مینیکیور پیڈی کیور کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو اس کا صحیح سے استعمال پتا نہیں ہوتا وہ گھر میں کر نہیں سکتے تو پھر وہ اس لیے جاتے ہیں پولر میں کروانے کے لیے بہت سارا وقت اور بہت سارا پیسہ ان کا برباد ہو جاتا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے حساب سے ایک چمت جو ہے نا شمپو کا لے لینا جو بھی آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک فریش لیمن لے لینا ہے اور اس کو دو عصوں میں کاٹ لینا ہے اور اس کو فریش لیمن کے جوس کو آپ نے اس شمپو کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ نچوڑ لینا ہے یہ آپ کے ہاتھوں پیروں کی جو گندی میل کچیل جمعی ہوتی ہے اس کو کاٹے گا اور آپ کے ہاتھوں پاؤں کے اوپر بلیچ کا کام کرے گا اور آپ کے ہاتھ پاؤں ایک دم برائٹ اور وائٹ کرے گا اس کے بعد ہم لے لیں گے حلدی حلدی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سکن کے لیے ہیلتھ کے لیے کتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے تو ان تینوں چیزوں ہاف ٹی سپون جو ہے نا میں نے یہاں پر حلدی کا لیا ہے ابھی ان تینوں چیزوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ مکس کرنا ہے تاکہ یہ تینوں چیزیں آپس میں یک جان ہو جائیں صرف ان تین چیزوں سے جب آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر اپلائی کریں گے وہ بھی صحیح طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بعد آپ جب ریزلٹ دیکھیں گے آپ یقین جنہیں آپ کو یوں لگے گا کہ آپ ابھی ابھی پولر سے مینیکیور پیڈی کیور کروا کر آئے ہیں اور پھر آپ یہ ریمیڈی استعمال کرنے کے بعد آپ کبھی بھی پولر کا روخ نہیں کریں گے اور اپنے پیسوں کو برباد نہیں کریں گے اچھے طریقے کے ساتھ کے تینوں چیزیں آپس میں مکس ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مکس آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے تو آئیے ابھی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم عورتوں کو دن بر اتنے کام کاج کرنے ہوتے ہیں پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے ہوتے ہیں ساف صفائیاں کرنی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں اور جب کہیں سے امرجنسی میں شادی کا آکارڈ آ جائے تو ہمیں جب جانا ہو تو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے کچھ لوگ جو پولر میں جا کر مینیکیور پیڈی کیور کرنا افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو کروا لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور کچھ لوگ آفیس گوئنگ ہوتے ہیں یا کچھ جوب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تیار کیا تھا اس کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے اوپر اس طرح سے مساج کرتے ہوئے لگانا ہے تقریباً آپ نے پانچ منٹ تک اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اوپر اس کا اچھے طریقے کے ساتھ مساج کرنا ہے کچھ اس طرح سے پاؤں اور پاؤں کو صاف کرنے کہ صرف یہ دو سٹیپ ہیں پہلا سٹیپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سستہ ہے آپ اس کو اپلائی کر کے اپنے ہاتھوں پیروں کو گھر میں صاف کر سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار آپ اس کو لازمی ٹرائی کیا کریں آپ کو بہت اچھا ریزیلٹ ملے گا پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد ابھی آپ نے ایک فریش ٹیمارٹر لے لینا ہے ٹیمارٹر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی سکن کے اوپر فشل کا کام کرتا ہے اس کا جوس جب آپ کی سکن کے اوپر لگتا ہے تو آپ کی سکن ایک دم گوری چٹی ہو جاتی ہے فرسٹ سٹیپ نے پانچ ہی منٹ آپ نے اس طرح سے ٹیمارٹر کا ایک ٹکڑا لے کر اپنے ہاتھوں پیروں کے اوپر رب کرنا ہے جب بھی آپ کو لگے ٹیمارٹر کا جوس ختم ہو گیا تو آپ چاکو کی ہیلپ سے اس طرح سے اس کو چھید کر کے پھر سے اس کا جوس نکال کر اپنے ہاتھوں پیروں کے اوپر پانچ منٹ کے لیے اچھے طریقے کے ساتھ رب کرنا ہے آپ یقین جانے جب آپ پہلی بار اس طریقے کو ٹرائی کریں گے تو آپ کے کالے ہاتھ پاؤں ایک دم گورے چٹے ہو جائیں گے ان کے تمام داگ دبے جوڑیاں کا ختم ہو جائے گا ابھی دس منٹ گزر چکے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے نارمل پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں پیروں کو دھو لینا ہے آپ نے پہلے بھی میرے ہاتھ دیکھے ہیں تو ابھی جو اینہ اس ٹپ کو اپلائی کرنے کے بعد بھی آپ میرے ہاتھ دیکھ سکتے ہیں آپ یقین جانے اتنے صاف ستھرے آپ کے ہاتھ پاؤں ہو جائیں گے کہ سب ہی بولیں گے آپ پولر سے مینی کیور بیڈی کیور کروا کر آئی ہیں اس طریقے کو اس ریمیڈی کو ہفتے میں ایک بار جب ٹرائی کرتی رہیں گی تو آپ کو کوئی بھی پولر میں جانے گی اور مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ کروانے کی اپنے ہاتھوں پیروں کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی جب ہی آپ کو کہیں شادی بیعہ میں جانا ہو تو آپ اس ٹپ کو لازمی اپلائی کیا کریں آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا ابھی آپ نے صاف شفاف پاؤنی کے ساتھ اپنے ہاتھوں پیروں کو دھو لینا ہے آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤن ایک دم میل کچیل اور ٹیننگ سے صاف شفاف ہو گئے جمی میل کچیل جو ہوتی ہے ہم ہاتھوں کو دھوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں پیروں پر جڑیاں بھی پڑتی ہیں بہت زیادہ پانی لگنے کی وجہ سے اور ہاتھوں کے اوپر ٹیننگ بھی ہو جاتی ہے اور ہاتھوں کے اوپر میل کچیل بھی جم جاتی ہے تو اس طریقہ کار کو آپ استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا مینک پیروں کا مینکیور پیڈی کیور گھر میں خود کر سکتے ہیں یہ ہے فائنل ریزلٹ اگر آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بیٹن کو پریس کر دیا کریں یہ بلکل فری ہے تو آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ نیچے کومنٹ کر کے لازمی مجھے بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتانا کہ آپ کس شہر سے اور دنیا کے کس کونے سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ